گائز اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ فلڈ وکٹمز کی ہلپ کریں as much as you can اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلڈ وکٹمز کی ہلپ کریں تو آپ ان کے حق میں بہت ساری دعائیں کریں بے شک ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور دعا میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ جو دوسرے پر رحم کرتا ہے اللہ پاک ان پر رحم کرتے ہیں گوڈ مارننگ گائز اور میں پی رہی ہوں اٹھتے ساتھ ہی اپنا یہ لیوک وام وارٹر جب صبح صبح کے ٹائم میں یہ وارٹر پیتی ہوں تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میری بورڈ انٹرنٹ ہی ساری کلین ہو گئی ہے تو ابھی پی لیتے ہیں اپنا وارٹر گائز میں بریک فاسٹ کرنے کے لیے کچن میں آ چکی ہوں اور دیکھتے ہیں کچھ کانے کے لیے ویسے میرا تو بلکل کچھ کانے کا موڈ نہیں ہے گائز تو اب لیے میں کٹ لیتی ہوں دوڑے سے فروٹس پی لیے پلیٹ اٹھا لیتے ہیں اٹھا لیے تھے باناناز اور یہاں پر میں نے باناناز سے چل کے نکر لیے ہیں ابھی میں سے کٹتی ہوں جی یہاں پر کر لیا ہے میں نے باناناز کو کٹ اور یس میں میں ڈال رہی ہوں انگول تھوڑے سے اور تھوڑے سے اور تو جی ریڈی ہو گیا ہے ہمارا یہ ایک باؤل یہ دیکھیں اس میں جی گیا ہمارا فاک اور چلی اٹھا لیتے ہیں ناشتہ ٹائن تو گائز آئی ام ڈن ویڈ می بریک فاسٹ اور اتنا سن مورننگ میں جلدی میں ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ان سے یہ گریپس الگ کر پاؤں مگر پھر بھی میں نے اپنی پوری کوشش کر کے باؤل کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا کہ بریک فاسٹ میں میرا کچھ کانے کو دل کر لے بس ختم ٹائٹا فینش بائی بائی تو دولیا ہے میں نے یہ باؤل رسے واقفیس یہاں پر اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں گائز تو یہاں پر میں یونیورسٹی کے لئے ریڈی ہو چکی ہوں اور اگر آپ کو بھی جانا ہے کہ میں کیسے ریڈی ہوتی ہوں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کریں اور میری گیٹ ریڈی ویڈ می فور یونیورسٹی والی ویڈیو دیکھ رہی گائز یہ دوب چیک کریں دو دن سے اتنی شدید گرمی اور دوب ہے نا صحیح انسان کا دل خراب ہوتا ہے اتنی قرب گرمی ہے اگر ایسی دوب دو تین دن اور چلینا تو ہماری سین ملت ہو چاہی گی سارے یہ دیکھئے گائز کتنی دوب ہے یہ دوری سے ہنے کہ ہمارے ہنڈز اتنے ٹین ہو جاتے ہیں اب ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا اور اتنی دوب پر رہی ہوتی ہیں دیکھئے گائز میرے ساتھ اتنا کیوٹ سا بھی بیٹھا ہوا ہے اور اتنا کیوٹ سا ہے چک 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 موسیقی لیکچرز لینے کے لئے ریڈی ہیں یہ دیکھئے گائز جسٹ ابھی میری فرنڈ کی پریزنٹیشن ہوئی ہے اور بہت اچھی پریزنٹیشن تھی گائز دیکھئے لیکچرز لینے کے بعد پر ہم نے پرفورم کیا پریکٹیکل اور یہ بھی کافی لمبا چلا گائز ابھی توڑی ہی دیر پہلے میں یونیورسٹی سے آئی ہوں اور باہر بہت ہی زیادہ گرمی تھی تو اس لئے میں نے اپنے لئے بنا دیا ہے یہ جوس گائز آج جتنی گرمی ہے میرے سارے آرگنز ہیٹ اپ ہو گئے گائز اس کا ٹیسپ کافی اچھا ہے گائز یہاں پر میں کر رہی ہوں لینچ تو چلے جلی جلی سے لینچ کر لیتے ہیں کیونکہ آج یونیورسٹی میں بھی بہت زیادہ بیسی دیتا اور کچھ بھی اتنا خاص کانے کا موقع نہیں ملا تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے گائز تو میرا لنچ ہو چکا ہے اور میں نے برطن بھی واش کر کے اپنی جگہ پر سیٹ سیٹ رکھ دیئے ہیں گائز تو جمعی کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اور ابھی میں جا رہی ہوں سونے گائز میں اٹھ چکی ہوں اور شام کا وقت ہے اور میں کر رہی ہوں یہ تر ترے آپ کو پتہ رائٹ وٹ آئی ام ٹاکنگ آباؤٹ فری کی پروموشنز نہیں کریں گے کسی کی بھی یہ دیکھئے گائز بلی مجھے دیکھ کر دیوار پر چڑھ گئی کیا دیکھ رہی ہو نیچے آو مجھے کانٹینٹ دو اچھا یہ بتاؤ میرا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں دیکھو سبسکرائب کر لو میرا ولوگ میں آ رہی ہو پھر خود کو دیکھنا دیکھئے گائز کتنا غورس ہے مجھے دیکھ رہی ہے یہ ہمارے گر میں بلی تھی اس کے چار بچے تھے تو تین وفات پا گئے یہ آخری والا بچہ رہ گیا ہے گائز اس نے بھی مو ادھر کر لیا ہے لفٹ نہیں دے رہی چلے جاتے ہیں بلی کی پریویسی ڈیسٹراب نہیں کرتے بائی بائی گائز میں بختاور ڈراما دیکھ رہی ہوں اور اتنا اچھا ڈراما ہے لائک اس میں جب بختاور شی اس ٹرائنگ تو بی سٹرانگ بٹ ایکچولی شی اس نوٹ سو آئی لف دیکھ سین اور ایک گائز ایک مجھے اس اپیسوٹ میں یہ چیز بہت اچھی لگی جو بختاور کی اپنے مدر کے ساتھ جو سینز دکھائے گئے ہیں لائک دے آر سو ریلیٹیبل اور اس میں وہ کتنی انوسینٹ لگ رہی تھی جب اس کا اپنی امین کے ساتھ جگڑوت اور وہ جلدی جلدی وہ بکس اٹھائی تھی اور پرنا سٹارٹ ہو جائتی ہے اتنا ریلیٹیبل سین گائز تو ڈینر میں میں کار رہی ہوں یہ شوارما گائز بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور سپائسی بھی بہت ہے اور گائز یہاں پر بیٹھ کر میں ایز یوزول اپنے ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہی ہوں اس کا میسٹری اتنی والیٹر ہے نا کہ میں آگے پڑتی ہوں مجھ سے بیجے والا بھول جاتے مگر خیر ایک دو بار پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا اور آج کل تو ہمیں تقریباً روزانہ ٹیسٹ ملتے ہیں وہ سانگ ہے نا کہ پہلے تو کبھی کبھی ٹیسٹ تھے ابھی تو ہر روز ٹیسٹ ہمیں رولاتے ہیں تو وہی والے سین چل رہے ہیں ہیشٹیک بیزی لائف گائز میں ہوں ورک کر دیتی اور میں روم سے توڑا سا باہر آئی ہوں اور اتنا اندیرہ ہے اور اتنی زیادہ خاموشی ہے وہ انسان کام کر کر کے بیٹھ بیٹھ کر سی پس جاتے ہیں گائز دیٹ واس دی اینڈ آف مائی ولوگ اور آپ لوگ کو یہ ولوگ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میں آپ لوگو سے ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ